اسلام علیکم ویلکم تو سارا و لوگ کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگا آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ ہمارے عید تا تیسرے دن کا میرا لکھ تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوئش کر رہی تھی تو میں یہ اس طرح کا ڈریس کر رہا تھا اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے آج ہمارا پلان بناوا تھا گلوبل ویلیج کا کیونکہ 2024 کا جو گلوبل ویلیج کا سیزن ہے وہ ختم ہونے والا تھا almost ended ہونے والا تھا سو بس یہی ویک تھا اس کے بعد کیونکہ یہ پھر بند ہو جائے گا اور کیونکہ گرمیاں سٹارڈ ہو رہی ہیں تو یہ گرمیوں میں نہیں اوپن ہوتا تو اسی لیے پھر ہم نے کہا یہاں پہ جائیں ضرور کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے میرا most favorite place ہے یہ جو گلوبل ویلیج ہے اور عید کے تیسرے چوتھا دن تھا پھر بھی اتنا کوئی rush تھا اتنا کوئی rush تھا یہاں پہ کیونکہ یہ ہر کسی کی favorite جگہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ایک تو یہاں کا ticket تھوڑا سستہ ہے اور یہ حصیلی لوگ یہاں پہ زیادہ آنا پسند کرتے ہیں اور activities بہت زیادہ ہیں ٹکٹ سستہ اس لیے ہوتا ہے entry ٹکٹ ہوتا ہے باقی تو اندر تو آپ کے unlimited پیسے لگ جاتے ہیں یہاں پہ جتنا expect کیا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے سو ہم لوگوں نے بھی plan کر ہی لیا کیونکہ مجھے یہ بہت جگہ پسند ہے اس لیے میں کب سے پیچھے پڑی ہی تھی اپنے husband کے کہ میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے سو نہیں بن پا رہا تھا plan لیکن عید کے دیسے دن کا ہمارا plan بن ہی گیا یہاں پہ visit کا اور آپ دیکھ سبتے ہو کتنا rush ہے کتنا rush ہے یہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو اور ابھی یہ جو تھا ساڑھے پانچ چھے بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ بھی entry شروع ہی تھی یہاں پہ timing جو ہے وہ 4 o'clock کی ہے global village open کی نا سو پھر بھی یہاں پہ لوگ آنا شروع ہوئے تھے اور تقریباً یہ رات دو بجے بند ہوتا ہے اور تقریباً رات کی ٹائم جیسے ہی یہ lights وغیرہ on کرتے ہیں یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اس ٹائم پہ اتنا rush ہو جاتا ہے لوگوں کا کیونکہ لوگ زیادہ تر یہاں پہ رات کی ٹائم آتے ہیں اور ایک تو موسم بہت ہی خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا کہ انجوائی کرنے والا موسم تھا گرمی بالکل فیل نہیں ہو رہی تھی اور بارش کا موسم تھا جس کے جیسے یہاں پر زیادہ لوگ آ رہے تھے کیونکہ دوبئی کی گرمی بندے کو بہت تنگ کرتی ہے موسم بھی انجوائی کرنے کے لئے لوگ اس لئے باہر کی طرف نکلتے ہیں جب یہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے تو ابھی آج کا موسم تو بہت اچھا تھا جس کے لئے سے اتنا rush تھا انٹر ہوتے ساتھ بچوں کی بس فرمایشیں شروع ہو گئی تھی آئس کریم پہ سب سے پہلے وہ لوگ انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا کہ ہم نے آئس کریم کھانی ہیں اور اس کے بعد پھر اور جو بھی ہوا ساتھ کے ساتھ دیکھتے رہیں گے پھر میں نے کہا ویسے بھی تھوڑی سی موسم تو اچھا تھا لیکن گرمی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک آئس کریم کھاتے سارے انجوائی کرتے ہیں ان کا ہم نے جو آئس کریم کا ہے وہ بک سکوپ کروا لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میرے بچے اسے فل آئس کریم نہیں فینش ہو ہوتی سو خیر مزا آیا تھا ہم لوگوں کو بہت مزا آیا تھا یہاں پر اور دیکھیں رش کتنا ہے یہاں پر لائٹس آن ہونا شروع ہو گئی تھی ابھی بلکل ہم انٹر ہی ہوئے تھے اور اب جو ہے پویلین اندر سے نظر آنا شروع ہو گئے تھے یہ ترکی کا جو پویلین ہے یہ وہ تھا ہم نے جو شروعات یہاں سے کی تھی ایکچیلی میں نے جو ہے وہ پویلین کے نیمز وغیرہ نہیں بلکل بھی کوشش کی تھی میں نے کہ میں ان کی ویڈیوز بناوں لیکن بلکل ہی ساتھ ساتھ ہیں پویلین اندر سے ہی تھے تو جس کے لئے سے میں نے پروپر ان کی ویڈیوز نہیں بنائی سو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا مجھے جو ہے وہ کنٹری ٹو کنٹری پویلین کے اندر جانا نہیں اچھا لگتا کیونکہ پہلے بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے اور ہر باہر ہم جاتے ہیں بس اندر وہ ان کی ٹیٹیشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بس سیم ہی ہوتا ہے جو ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں کوئی نیا نیو کچھ بھی نہیں ہوتا گھ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ صرف میں نے آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کے کے میں آپ کو بتا دوں کہ اندر کیا ہے ہم نے جو ہے وہ ٹرکی کے پویلین سے سٹارٹ گیا تھا تو مجھے ساری ان کی جو ہے جب ہم لوگ گئے تھے ٹرکی تو وہاں کی ساری جو یادیں ہیں وہ یاد آگئی تھی وہاں کی سارے جہاں جہاں ہم گئے تھے وہاں پہ ہم نے کیا کیا کھایا تھا وہ سارا کچھ یاد آگیا تھا اچھا یہ جو ہے یہ پاکستان پویلین تھا آپ کو بتا ہے ہم پاک پاکستانی ہیں اور پاکستان کی کوئی چیز ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس طرح خوش ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز مل گئی ہے پھر یہ جو تھا پاکستانی پویلین تھا اور یہاں پہ جو چارٹ وغیرہ بہت فیمس تھی پاکستان کی لیکن ہمارا کچھ ایسا موٹ نہیں تھا دیسی کھانے کا اچھا پھر ہم اس کے بعد باہر نکلے تھے میں نے کہا آپ لوگ کو وہ بھی دکھا دوں کہ اندر سے کیسا ہے اور ٹیپیکل پاکستان کا جو اندرون ہے اس کے طرح بنایا میں وہاں پہ اس طرح چیزیں کپڑے وغیرہ بیچ رہے ہیں جو ہم لوگ پاکستان سے خریدتے ہیں شادیوں والے کپڑے اس ٹائب کے وہاں پہ کپڑے لگے ہوئے تھے عیت کا دن تھا لیکن وہاں پہ لوگ اتنے کوئی کپڑے خرید رہے تھے وہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ کون ہے جو یہاں پہ بھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ میں نے تو یہاں پہ جب سے آئی ہوں میں نے پاکستانی ڈریسز پہنا بہت کم کر دی ہیں بس جین شرڈ یا ل دیکھا ہے لوگوں کو وہ یہاں پہ نہیں پہنتے پھر بندہ آکورٹ لگتا ہے کہ میں اس کے شلوار کمیز پہن کے پھیر رہا ہوں تو یہ مجھے نظر آگیا تھا ڈونر میں نے کوشش کی تھی میں سیم ویسے ہی ڈونر لوں لیکن کچھ بھی ریزیمنس نہیں تھی ویسے ہی ڈونر کی بس یہ تھا کہ ٹیسٹ اچھا تھا لیکن بہت سمپل بنایا تھا بہت سمپل بنایا تھا اور سائز میں بہت چھوٹا تھا لیکن مزے کا تھا یہ گنروپل ویلیج والے جو فوڈ ای بھی ہے اور یہاں پہ وہ لوگ کھائیں گے بھی شک اچھا ہو یا برا ہو لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ اتنا بڑا ہے چل چل کے بھو بھی لگ جاتی ہے اور انسان تھک بھی جاتے تو ہر چیز ہر کوئی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے اچھا فوڈ کی جو پرائزز ہے وہ میں اس لیے نہیں بتاتی کہ سم ٹائم کہیں کی کچھ ہوتی کہیں کی کچھ ہوتی ہے سو اس لیے میں نہیں بتاتی ہوں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا فوڈ کی پرائزز زیادہ بتانا تو خیر ان کی جو فوڈ کی پرائزز ہے وہ سیم ہی ہے جو باہر ہم لیتے ہیں اتنے ہی پڑتی ہے اگر ہم برگرز لیتے ہیں اس کے ہی مطابق ہے بس یہ ہے کہ انہوں نے جو میں نے جو نوٹ کی ایک چیز مجھے جو لگی ہے پہ گلوبل ویلیج میں وہ یہ ہے کہ جو فوڈ کی پرائز تو سیم ہے بچ کونٹیٹی بہت کام ہے اگر اتنی پرائز میں ہم جتنے میں یہ میں نے ڈانل لی ہے اتنے میں اگر ہم باہر سے کوئی میل لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں پرائز بھی بہت اچھی کونٹیٹی میں ملتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ یہ لائف شو کرتے ہیں وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اس کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے میرے خیال سے ایک گھنٹے بعد ہر ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو ابھی سٹارٹ ہونے ہی والا تھا تو ساتھ میں ان لوگوں نے انانانسمنٹ شروع کر دی تھی تب میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ بہت مزے کا لڑکی نے کیا تھا اور یہ اب ان لوگوں نے جو ہے جمناسٹک ڈانس سگرہ کیا ہوا تھا یہ بہت مزے کا تھا یہ میری بیٹی کو بہت پسند آیا تھا اس کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا بہت شوک ہے تو میں اس کے لیے آئی تھی اس کو دکھانے کے لیے کہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ سو وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی دیکھ کے کہ ممہ یہ کیسے کر رہے ہیں سارا کچھ اور وہ بہت خوش ہوئی تھی دیکھ کے میں نے جو یہ شو ہے وہ فل میوزک کے سار ریکارڈ کیا تھا بھٹ میں اس کو اس طرح اپلوڈ نہیں کر سکتی کہ ہم یوٹیوبرز کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کاپی رائٹس کا آنے کا ڈر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اسی طرح اپلوڈ کر دیں تو وہ لازمی کاپی رائٹس کا کلیم کر دیتے ہیں سو اس کے لیے سے میں اس پر بھی وائس آور کر رہی ہوں لیکن یہ بہت مزے کا تھا ان لوگوں نے بہت اچھی یہ سارا شوک کیا تھا اور کافی لمبا تھا یہ تقریباً پونے گھنٹے 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 گھر پورا شو تھا بہت اچھا تھا اور اس ساری شو کی جو ویڈیو ہے وہ میں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دوں گی کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے ویڈ میوزک اگر آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی شو ہوتا ہے وہاں پہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو میں وہاں پہ اپلوڈ کر لوں گا آپ وہاں سے میرے چینل سے ضرور دیکھ لیجئے گا یہ بلکل فائنل ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا ان لوگوں نے کپڑے بھی چینج کر لیا تھے ڈرسز چینج کر لیا تھے بہت اچھی ایکٹیوٹی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنا رش لگاوا تھا یہ شو دیکھنے کے لیے آپ سارے آئی سائی سبائے جا رہے تھے اور ایکٹیوٹیز کے لیے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے ویوز آتے ہیں لیکن جو ہے سسکرائبر میرے چینل سے کم ہی آ رہے ہیں آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں آ رہے آ رہے ہیں لیکن تھوڑے کم آ رہے ہیں تو آپ اگر ویڈیوز ویو کرتے ہیں تو سسکرائب بھی کر دیا کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا بس میرے چینل کوئی تھوڑی سی گروہت ملے گی کہ یہ ہوگا کہ گروہ کرے گا میرے چینل تو آپ اس کو تھوڑا سا سسکرائب کر دیا کریں ویوز تو آتے ہیں میرے چینل پر میں اس بار میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں پہلے ہی ہوتا تھا کہ میرے چینل پر ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے تھے تو میں اپنا چینل بند کر دیتی تھی پہلے والی ویڈیوز بھی ٹلیٹ کر دیتی تھی اور کچھ بھی نہیں رکھتی تھی اس میں تو ڈس پوائنٹ ہو جاتی تھی لیکن اس بار میں پورے موٹیویشن موڈ میں ہوں بشک ایک ویو بھی آتا ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ چلو کوئی ایک بندہ تو ہے نا کہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ جو ہے جیپان پرویلین سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بھی پرویلین کے اندر سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسے پرویلین ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں تو وہ بڑا مزہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ ساتھ ہیں بلکل لیکن لکھا ہوتا ہے نہیں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کون سے پرویلین میں آپ جا رہے ہیں تو یہ بہت پیارا سا بنایا ہوتا ہے ان لوگوں نے چھوٹا سا اچھا سا بنایا تھا ان کے یہ ہوتا ہے کہ زیاد اور چیز زیادہ لائک کی جاتی ہے اور اس سا کی چیزیں ان لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں اچھا یہ بھی بہت ہے کہ جہاں جس پرویلین میں جاتے ہیں وہاں پر ان کی کوئی نہ چیز ایسی ہے لوگ تیس کرواتے ہیں کہ میٹھا اتنا ہے میٹھا یہاں پر اتنا آپ کو کھانے کو دے گیا لوگ سا تر وہاں پر سوئیس و اسسiau کی چیزیں آپ کو بہت ٹیس کرواتے ہیں اور میں تو جس پرویلین میں گئی ہوں وہاں بھی انہوں نے ہمیں اتنی کوئی سویٹس کھلائی ہے اور یہ بھی ایک بہت مزے کی ان لوگوں نے بنایا ہے یہ پورا جو ہے کارنر بنایا ہے پورا سویٹس کا ہے آئسکرین سویٹس اور سورستان کی چیزیں یہاں پر ہیں یہ بہت اچھی جگہ ہے یہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگی ہے یہاں پر آئسکرین وغیرہ بہت مزے مزے کی تھی اور میل کے ڈونر سورستان کی چیزیں اور بہت اٹریکٹیو ہے یہ بھی مجھے بہت خوبصورت لگا تھا بہت پیارا بود بنایا ہے ان لوگوں نے کھانا تو میٹھا میں کھا کے تھک چکی تھی اس لیے بلکل بھی ہمارا دل نہیں تھا کہ ہم کوئی میٹھے کی طرف کچھ ایسی چیز لے کیونکہ آتے تھا ہم لوگوں نے ایسی آئسکرین لے لی تھی ہاں پیسٹریز اور اس لیسا کی کوئی چیز ٹرائی کرنے کا دل تھا لیکن بہت سویٹ تھا اور میں تو ایسے بھی آج کل سویٹ بہت کم کر دیا میٹھا کھانا تو جس کے جس سے مجھے ایکسٹرہ سویٹ لگی تھی یہ سائ چیزیں پھر اس کے سامنے ہی ایک ریسٹورنٹ ہے فرائیڈ چکن جنام سے یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا پراپر جیزر سے ہم نے چکن وغیرہ اور برگر وغیرہ لیے تھے کیونکہ ہم نے پہلے ڈونر کھایا تھا ڈونر تو بہت چھوٹا تھا تو اس لیے وہ میں نے ٹیسٹ کیلئے کھایا تھا پھر ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا اور پھر یہ میں نے منی ورڈ دیکھا تھا پہلے ہی کہ ہم نے یہاں پہ جانا وزیٹ کرنا کیونکہ لاسٹ لیکن میں نے جو سرچ کیا تھا اس میں یہ بڑی اٹریکٹیف جگہ لگی تھی کہ یہاں پہ اس کو وزیٹ کرنا چاہیے تو پھر میں نے کہا یہاں پہ چلتے ہیں اور بہت ملدے ملدے کی چیزیں تھی اور بہت بخصورت بنی گی تھی سامنے بلکل ان کے رائٹس کا ایریا بنا تھا جہاں پہ بچوں کی رائٹس تھی بڑے چھوٹے بڑے سارے بچوں کی رائٹس وغیرہ تھی لیکن بہت ڈینجرس رائٹس ہیں بڑوں کے لیے تو میں تو دیکھ کے ہی بہت گھبرا گی بڑے چیزیں تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو لیتے ہیں اسنا کی رائٹس اچھا پھر یہ ہم جو ہے چائنا چائنا پویلین میں گئے تھے یہاں پہ بہت اچھی چیزیں لگی تھی یہاں پہ بچوں کے لیے بڑی مزے کی اٹریکٹیف چیزیں تھی یہاں پہ ٹوائز شاپ بگرہ تھی اور ریزین ایبل پرائزز میں تھی یہ نہیں تھے کہ بہت زیادہ مہنگے تھے اور اچھے کالٹی میں نہیں تھے اچھے تھے بچوں نے یہاں سے ٹوائز بگرہ لیے تھے ڈیفرن ڈی چیزیں پرچیز کی تھی اور کلپس وغیرہ پونیز وغیرہ اسنا کی چیزیں کافی اچھی لگی ہوئی تھی نیل زائلیشز وغیرہ بہت خوبصور چیزیں لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے چائنا ہر چیز بناتا ہے تو اسنا کی چیزیں تھی وہاں پہ یہاں سے ہمیں تھوڑی سی شاپنگ کی تھی اور مزایا تھے یہاں پہ بھی ہمیں اس پر ویلین میں بھی میرے پس کلپس ختم تھے تو میں نے یہاں پہ لیے تھے ریزین ایبل پرائزز مجھے مل گئے تھے اور پونی بچوں نے کلپس وغیرہ دیکھے تھے اپنے لیے بھی اور بہت اچھا تھا یہ پر ویلین کا ویزٹ ہم لوگوں کو بہت مزایا تھا اس میں بھی کیونکہ اس میں جو چیزیں ہمیں چائیں تھی وہ ہم نے لی تھی یہاں سے چائنا کے پر ویلین سے نکلے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ گئے تھے کیونکہ بہت چلنا پر تر سامنے ساتھ ہی فائی ورکس وغیرہ شروع ہو گئے تھے لاسٹ ایئر بھی ہم آئے تھے تو ہم لوگوں کا کھانے کا ٹائم لیکن لاسٹ ایئر بھی یہ ہوا تھا کہ فائی ورکس شروع ہوئے تھے اور پتہ نہیں کون سی جگہ کی ہو رہے تھے اب نیکسٹ ایئر رہیں گے تو دیکھیں گے اللہ خیر کرے اچھا میں نے کافی کچھ نیو دیکھا تھا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے بھی تھا یا نہیں تھا کیونکہ میرے لیے وہ نیو تھا کیونکہ لاسٹ ایم جب ہم آئے تھے تو ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اچھا یہاں پہ جو ہے آگو بتا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ لوگ جس پر ویلین میں جائیں وہاں کی کوئی نے کوئی چیز آپ کو ضرور کھلاتے ہیں یہ پہلے نہیں کون سے قسم کا خروڑ تھا جو ہمیں ٹرائی کروا رہے تھے یہاں سے بچوں نے اپنے لولی پوفز وغیرہ یہ چیزیں لی تھی اور یہ بہت اچھا آوازیں دے دے کے بولاتے ہیں کہ آئیں اور ہماری دکان میں آکر ٹیسٹ کریں تو اگر امین سے اچھی لگے تو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ لے لیتے ہیں ورنہ نہیں امین سے زیادہ تا یہ ہوتا ہے کہ اتنی کوئی خاص موچے نہیں لگی پھر ہم زائی ہوتا ہے کہ اتنے ڈی ہائیڈرٹیٹڈ ہو گئے تھے پھر جوسٹ وغیرہ ہم لوگوں نے شکل ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ہند پویلین ہے اس کو بھی دیکھئی کیونکہ باہر سے بہت اچھا لگ رہا تھا کلر فل لگ رہا تھا تو اندر اتنا کچھ بھی نہیں بس وہ آپ کو بتا ہے جو ہوتا ہے اس یو جو ہوتا ہے جو کنٹری کی فیمس چیز ہوگی وہ یہاں پر ہوگی بس میں نے اس لی اس کو ریکارڈ کیا کیونکہ یہ بہت کافی کلر فل لگ رہا تھا بہت پیار بنا ہوا تھا یہاں پر بھی وہی چار دینبلے گول گپی چیزیں یہاں پر بھی لگی ہوئی تھی اور بس تھک گئے تھے اتنا چلے تھے اتنا چلے تھے کہ پاؤں اپنے لگ ہی نہیں گئی تھے کہ ہمائے ساتھ ہیں کہ یہاں پر بہت واک ہوتی ہے اچھا میں اپنے بچوں کے لیے تو لاسٹم یہ تھا کہ سکوٹرز وغیرہ اٹھا کے لیے تھی لیکن وہ میری بہت بڑی بے وکوفی تھی ان لوگوں نے وہیں سے گیٹ سے واپس کر دیئے تھے یہاں پر علاو نہیں کرتے بچوں کو نہ س کوئی بھی چیز آپ نہیں یہاں پر رکھ سکتے بس سٹالرز جو ہیں وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں بچوں کے پتہ نہیں ویسے ان لوگ کرنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑے تو چلو ٹھیک ہے چل لیتے ہیں لیکن بچے تھک جاتے ہیں پھر میرے پاس شکر الحمدلہ سٹالر تھا جس میں میری چھوٹی بچی بیار جاتی تھی اس کا مجھے ہوتا تھا اور ساتھ میں ہمارے پاس اپنی چیرز بھی پڑی نہیں تھی اور یہاں پر اس پرمیلین کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور ہم بارش کو تو انجوائے کر رہی رہے تھے لیکن اس شاپ والے انکل نے ہمیں صحیح میٹھا کھلایا بس ہمیں اس شاپ کے پاس کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پر کسی جگہ پر بھی مطلب سیف ہونے کے لیے بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو یہ ہمیں انکل کہتے ہیں کہ جی شاپ میں آج ہو بیٹا اور ساتھ میں ہمیں سویٹ بکھلائی جا رہے ہیں میں تنگ آگئی تھی سویٹ کھا گئے لیکن انہوں نے ہمیں بہ ایک مارکیٹ ہے مجھے نام نے اس کا یاد آ رہا وہاں پہ پیسیز آن ڈرائی فورٹ سویٹس اگرہ ملتے ہیں تو وہاں کی یاد آگئی تھی جب ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے بھی ہمیں اتنی کوئی سویٹ کھلائی تھی اور یہ بھی نہیں کہ کونٹیٹی میں کام دیتے ہیں وہ اتنی زیادہ زیادہ پکڑا دیتے ہیں میری بچوں کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے چوکلٹ سے انہوں نے ہمیں اتنی کھلائی تھی اچھا بس اب ہم نکل رہے تھے یہاں سے پورا میں نے ویڈیو بنایا تھا گلوبل ویلیج کا اوپر سے پوری ریوڈیو کی ریکارڈنگ کی تھی پوری ویڈیو کی اور بس فائنل تھا ہم لوگ بس نکل رہے تھے کیونکہ بس ہوئی تھی ہماری تقریبہ یہاں پہ ساری بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا اور ابھی بھی رشتہ اتنا رشتہ چاہ میں بتا نہیں سکتی بہت اچھا ہمارا جو تھا دن گزرا تھا اور بہت مزایا تھا ہم لوگوں کو آئی ہوب آپ لوگوں کو بھی میری ویڈیو پسند آئی ہوگ آپ ضرور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے کو میں دعا ہوں یاد رکھے گا اللہ حافظ